تیر دسنا دنیا لوں کہ میں بھلنا لالا نہیں بلکہ یا حسین ابن حلیر تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرتِ اسور کا وہ تیر کھانا گود میں اور دہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تصور دیکھو جنہ مولا حسین علیہ السلام نظرتِ علی اسکر نو لے کے آپ آئے یہ تھے کئی صوفیاتوں پوچھے آیا ہاں جیس بابے ہوئے دسو کہ مولا حسین اپنے بیٹے نو لے کے کیوں گئے کیا اس واضح تاکہ یزیدیت ہر کردار رکیان بتک ننگا کر دیتا جائے کہہ نہ آکھا کہ پانی صرف خوجیاں واسطے مگے آگے آسی اس واسطے اس میں پانی بن کی تا اگر بچے تے عورتانی گلوں دی اسی ضرور پانی دے دے آپ نے دنیا نو دسیا اے جناب علی اسگر لے کے آئے رکھ دیتا زمین دے جلو انو پانی پلا دے ہو میں پلٹ جانا تے جناب علی اسگر لے کے آر پار تیر گزرے آئے کیام میں تک دنیا نو دسیا گیا اے منظر بھی آسکتا ہے اے محول بھی آسکتا ہے دوسر اے نو فراموش نہیں کرنا تے پانا حسین آخری باری اپنے خود میں وچہ فرما کہ حل میں اللہ سری یہ انصارانا اے کوئی ساڑے نال امداد کرنا اے کوئی ساڑھی مدد کرنا ساڑے بابا جی فرمانے سانا تے دا مطلبے نہیں ہے کہ مولا حسین یزیدیاں تم مدد مگ رہے سانا تے دا مطلبے نہیں ہے کہ حسین حمد آر گئے سانا تاکری باری حسین نے فرمایا حل میں اللہ سری یہ انصارانا اے کوئی مددگار وچو جو ساڑی مدد کرنا مطلبے ہیں اے وے کھو تاڑے سامنے علی اکبر دے گلے دیار پار تیر گزر گیا ہے کوئی کیامت تک یڑا کم سا رستے وے چھوڑ کے جا رہے ظالم سے مقابلے آلہ ہے کوئی اے وے یڑا ساڑے روما تے ٹھڑتے ہویا میرے علی اکبر دیو مردہ پتر پھر دین ماستے قربان کریا حل ملنا سری سرونا ہے کوئی جو علی اکبر دیو مر جتنا بیٹا میرے ٹاؤنے دے دین واسطے قربان کرے ہے کوئی کیامت تک ایسا جو میرے ویر آزی اپاس جیسے بھائی دیو مر جیسے کسے بھائی دے کٹے بازو دے کٹی گردن لاؤ اے منظر دے کھڑا گوارا کرے ہے کوئی ایسا جڑا اپنا کر اپنا آستان آج دے جناب آلہ یا بیچا آج نو عمرے ویر تبدیل کر کے دسے آج چھوڑے جا سکرنے پر دین دا پہرا نہیں چھوڑے آ جا سکرنے ہے کوئی ایسا ایس واسطے آکھے آئے اصل چیز جریاد کرنا ملالی صرف نماز آنے صرف روزے نہیں صرف تلافتہ نہیں بلکہ تلافت بھی ضروری نماز بھی ضروری حج بھی ضروری پر اینہ ساریا چیزیں دزیادہ ضروری رسول اللہ دے دین نہ پہرا آوکے بھی لے دین نہ کھڑے ہونا تاکہ دنیا نو پتا جلے حسینی رستہ بھولے نہیں بلکہ یا حسین ابن حلی تیرا زمانہ یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری ارہناتی کے قرآن دو انہوں کے نزار پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ جی اصل چیز جو قوم دو سمجھانا لی ہے وہ یہ ہے کہ حسین پاک دا سر جھکانا چاہتا ہے سن یزیدی لیکن سر جھکایا نہیں حسین پاک نے یزیدی ہے تک کہ سر کٹایا تینیزیاں تے بلند کر کے جس ٹا موٹورے آرے ف لوگ کہندنے ویکھو کیسی حسین دی فتائے جیڑے سر نو جھکانا چاہتے سن تھل لے وہ اپنے سیرہ تو بھی اچھا کر کے جا کٹ گیا ہے سر لیکن ظلم دے کے جھکیا نہیں آج صدیاں بعد پیر سید مٹھے حسین شاہ صاحب سے دربار دے ہوتے اگر یہ ہزارہ دا اجتماع رسول اللہ دے غلام اگر آئے نے اے حسین پاک دیاں اونا قربانیاں دی نسبت ہے آج صدیاں بعد بھی کسی سید نام سنھ کے لوگ سر چھکا لینے نے ہاں ایک گل در روح کریے ہر سید جیڑا بیٹھ رہا ہے مجمع ہوئی سٹیج دے پورے جنابِ علی جتے تک میری آواز جا رہی ہے کہ سید نو ہووے سید تے ہووے ایک نمبر سید رسول اللہ دے دین نل کھڑے ہون دیواری آئے تھے آکے ہم ہماری سب کے ساتھ سلام دعا ہے ہم کسی کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے تھے سنو ساڑے کے اہمین نے دے امیدوار نے ملک اذر سندیلہ صاحب ملتان دے ہون دی گل میں نے بڑی اچھی لگی ایک کلخانی سی تے اس کلخانی دے ہوتے یوسر رضا کلانی صاحب بھی آئے پیپل پارٹی دے سابق وزیر آزم دھان گلی بورڈ دے ہوتے ناوی لکھیا تجھے اکثر پڑھ دے بھی ہو جانے ہوئے دے ہون دے گل بڑی بڑی کی تیری ساڑے ہیں میں نے ہونے کہ شاہ صاحب ہمیں تو سید اسمبلی دے اندر رسول اللہ دے نظام دے گل نہ کریں تیرے تو دے پھر بلاول چنگا رہا کہ چاہے ہون دی بولی نہ لکھ تلاف ہو سکدہ ہے ہون دے بولن چالن دے انداز نہ لکھ تلاف ہو سکدہ ہے جی میں دا بھی ہے اپنے نانے دا جھنڈا دے چکی پھر دے نا روٹی کپڑے مکانا لا تے تو سید ہو کے اپنے نانے محمد رسول اللہ دا جھنڈا نہ چکے تے تیرے نالوں دے پھر اے چکے ایمیں ہروں سید جڑا عمران واسطے نکلے تے نبی دے نظام واسطے نہ نکلے ہروں سید جو زرداری دے بلاول واسطے نکلے تے رسول اللہ دے نظام واسطے نہ نکلے ہروں سید جو نواز شہید تے شہباز شریف واسطے نکلے تے رسول اللہ دے ناموس واسطے نہ نکلے انہوں اپنے گرمانے جھنکنا چاہیدہ ہے کہ جنابوں کس جگہ دوتے کھڑا ہسی سید تنویر حسین شاہ صاحب نال اس واسطے پیار کرنے آ کہ جدو رسول اللہ دے دین دے گلان دیے ساڑھے نال کھڑے ہسی تمام لوگانوہ ہی آکھانے خاص طورتے سادہ آتنوں کہ جدو دین دے دو تے مشکل وقت آوے میدان اچھ کھڑے ہویا کرو موت ہو دو ہی آنی ہے جدو وقت آنے یاد رکھ لو اپنے وقت تُو نہ پہلے آسکتی ہے نہ باد چاہ سکتی ہے موت نے اپنے وقت تے آنے لیکن حق نال کھڑے کھڑے مروگے تے عزت بڑی ملے گی میں تو انہوں ایک مثال دے نا اہدیاں تے کوٹھیاں تے جاگیرہ نال اہ اینہ نال اسطانی ملدیاں زیادہ شک ہوئے تے ایک کانسٹیبل دی ویلی ہو تے آرمی چیف دی ویلی ہو اہدے دے برابر ایک برابر ہے ہولی ہولی بولو رہے ہو تے میں نو تسی دسو کہ راہیل شریف غازی نو پھانسی لبانا لہا تے پرویز مشرف آفیہ صدی کی ویچرنا لہا تے کیانی ایپٹ آباد اچھ امریکیان نو حملے دی جازت دےنا لہا تے زیاؤل حق او امریکہ بھی خات کر جنگ جناب اعلیٰ اپنے ملک دے اندر لیان دی بنیاد رکھانا لہا پاکستان اچھ فر کا واریت دی بنیاد رکھانا لہا اے سارے ایک لائنش کھڑے کر دے ہو پاکستان دے سارے وزیر دے گورنر ایک لائنش کھڑ دے ہو تے دوسری لائن دے اندر ایک ممتاز حسین قادری کھڑا کر دے ہو ممتاز حسین قادری کھڑا کر دی ہے کہ انہوں نے پیار کر دے ہو اے چھ سال ساڑے سر دے ہوتے ڈانگ سوٹا چلانا لے باجوہ صاحب رکھ ست ہوئے کشمیر اپنے دور دے اندر بیچ کے رکھ ست ہوئے آج دنیا دے اندر لکھ لو گوگل دے ہوتے لکھ کے سرچ کر لو تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ جناب قوم دے نزدیک عزت اللہ ممتاز حسین قادری ہے کہ اے لوگ نے ایک چیز تیہ ہے کہ صدیان بعد کوئی حضور دی عزت دو تے پہرہ دے ہوئے ہوئے امان ہوئے کانسٹیبل چھوٹا جیسی پائی رسول اللہ دی ناموس تے پہرہ دے ہوئے دنیا کہن دیئے تیرا عہدہ اتھے با میں نکہ ہے آشکان دی نظر تیرا عہدہ بہت اچھا صدیان بعد دنیا آئے گی سلام کرے گی صدیان بعد زمانہ آئے گا علم الدین نو سلام کرے گا ترکھانا نا منڈا ترکھانا نو کوئی دنیا عزت نال نہیں دیکھ دی اگر کوئی بندہ عزت نال حضرت علم الدین نو یاد کرتا ہے تے اندھے کردار دی وجہ تو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں نو تونو مرد دم تک حضور دی عزت پہرہ بندی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ